موسیقی اور غلاموں کو عزتیں مل گئیں بلندیاں مل گئیں تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے زندگی میں جنت کی بچہ ابو بکر اب ابو بکر ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا 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 عمر میں نے جنت میں گھر دیکھا ایک یونٹ موسی کی ایک یاکوٹ کی ایک زمرت کی میں نے کچھا کس کا ہے کہا گیا قراشی کا میں سمجھا میں قراشی ہوں میرا ہے میں جب اندر جانے لگا فرشت نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے زندگی میں جنت کی بشارتیں عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے ہر نبی کا ایک ساتھی ہے میرا ساتھی عثمان ہے علی کا ہاتھ پکڑا اپنی قریب کیا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے راضی ہے وہ رونے لگے کہا رسول اللہ میں راضی ہوں خرامن کا تلہا زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری حواری خدمت گزار خدمت گزار اس کا ترجمہ نہیں ہے حواری اس کو کہتے ہیں جس کا دل کپڑی کی طرح سوف سفید کپڑی کی طرح شخص دل کو حواری کہتے ہیں حواری کہا ہر نبی کا ایک ہوگا میرے دو ہوں گے ایک زبیر ہوگا ایک تلہا ہوگا عبد الرحمن تو بھی آگیا جنت میں پر آیا بڑی دیر سے وہ رونے لگے کیوں یا رسول اللہ کا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب کتاب میں پکڑوا دیا مال کی کثرت نے یوں اللہ تعالی نے زندگیوں میں جنت کی بشار سے سنیا دی ایک عورت آئی یا رسول اللہ میرا بکہ حارثہ بدر میں شہید ہو گیا کہاں ہے جنت میں تو صبر کروں اور دوزخ میں گیا تو ایسا رونا رو ہوں کہ سارا مدینہ دیکھے آپ نے کہا امہ حارثہ تو پاگل ہے اور میں تو اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں نہروں میں غطے کھاتا پھر رہا ہے اور نہاتا پھر رہا ہے دنیا میں بیٹھ کر بچا رہے ہیں وہ جنت حضرت زہد شہید ہوئے موتا کے رائی میں آپ نے کہا وہ گیا جنت میں پھر جعفر شہید ہوئے آپ نے کہا وہ گیا جنت میں پھر عبداللہ نے ہاری دنیا کے زیور میں وہ حسن نہ ہوگا جو سجدے کے نشان سے حسن اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا نماز ہو پر وہ نہیں یہ تم پڑھتے ہو سید سید جیسے پیشے پولیس لگی ہوئی ہے اور ابھی بھاگنا ہے بس نماز پڑھتے ہی بھاگ جانا ہے جیسے شور شوری کر کے بھاگتا ہے تو شہرہ سرحد ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے بھاگنا ہے انہوں نے ابھی مسجد میں آگ لگنے والی ہے اور انہیں بھاگ جانا ہے غیر اتمنان سے پڑھو امام مسجد بھی اتنی تیز نماز پڑھاتے ہیں کہ نہ رکوٹ ہی کرنے دیتے ہیں نہ رکوٹ سے کھڑا ہونے دیتے ہیں نہ سجدے کے درمیان بیٹھیں دیتے ہیں ان کو بھی عادت پڑھ گئی ہے نمازیوں کی وجہ سے تھک 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 اور پیشے نمازی بھی تھا تھا ہی نماز کا مزاق نہ اڑا ہو گئی نماز ایسے پڑھو کہ دیکھنے والے کبھی دل خوش ہو جائے ایسے اللہ کے سامنے جھکو کوئی اٹھنے کو جینا چاہے ایسے سجدوں میں سر رکھو کہ اٹھانے کو جینا چاہے نماز پڑھو اور ایسے پڑھو کہ اللہ پاک سے ہم کلام ہو جاؤ اللہ عرض کے پردے ہٹا دیتا ہے اور جب نمازی سجدے میں سر رکھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے آجا آجا تیرا سر میرے قدموں میں ہے مانگ کیا مانگتا ہے بول کیا کہتا ہے کہ میں سنوں گا مانگ میں دوں گا پر وہ سجدہ جس میں سر لگایا اور اوپر اور وہ رکھو جھکے اور سیدھے پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر اور ایک تیز رفتار تیز گام چلائی جس کو جلدی جلدی کشاور پہنچنا ہے نا 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 اگر سے نا پڑنے والے سے یہ نمازی پھر بھی اچھا ہے پر یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ سے جوڑ بٹھا دے وہ نماز اللہ سے مانگو جب اللہ اکبر کہو تو پھر بس اللہ ہو اور کوئی نہ ہو یہ نماز محنت سے ملتی ہے جو دت کرے گا جو تنہائی میں ذکر کرے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا اور دن میں اللہ کی عزمت اور بڑائی کا گول بولے گا پھر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی بشارتیں سنے گا پھر تنہائی میں بیٹھ کر بھی اللہ رسول کی باتوں کو پڑھے گا اور زبان کو فضول بول سے بچائے گا جھوٹ غیبہ چغلی سے بچائے گا یہ کام جو باہر کرے گا یہ جب کہے گا اللہ ہو اکبر تو فوراً اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا میں جب سلام پھرتا ہوں جب نماز ختم ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو میں اس کو کیوں کہا ہم نے تو چار رکعت کٹھی پڑی ہے تو میں ان کو سلام کیوں کر رہا ہوں میں کہیں گیا ہوا تھا میں کہیں باہر تھا تو یہ سلام کیوں کرتے ہیں ہم ابھی بیٹھے بیٹھے شروع ہو جائیں سلام علیکم سلام علیکم تو عجیب نہیں لگے گا سلام ہوتا ہے آنے والا جانے والا وہ کرتا ہے سلام تو چار رکعت کٹھی پڑی اور پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اب ہم تو ہزار سے سلام کیوں کرتے ہو یہ سلام کی حکمت کیا ہے یہ سلام کیوں ہے یہ سلام کس وجہ سے ہے دو وجہ سے ہے جب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ دنیا سے نکل جاتا ہے جسم کھڑا ہوتا ہے روح اللہ میں روح اللہ کی طرف سفر کرتی ہے دنیا سے ختم ہو جاتا ہے دیکھتا نہیں حضرت علی کا تیر نکالا کل پتہ نہیں چاہتا وہ نماز تیر لگا تھا تیر لگا تھا نکالنا چاہا نہیں نکلا تھا چھوڑ دو نماز کے نیت باندھ کے کھڑو گئے نکالا پتہ نہیں چلا ارے کیا ہوا تیر نکالنے آئے ہو کہا جو تو نکال لیا کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کیوں نہیں پتہ چلا روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی صرف زندگی کا تعلق باقی ہوتا تھا جیسے بے ہوش کر دیتے ہیں نا بے ہوش کر دیتے ہیں تو اب کرو آپریشن دل شیر دو گزے شیر دو پڑا ہوا ہے زندگی موجود ہے لیکن روح کا تعلق انتہائی کمزور پڑ چکا ہے تو اس کو شیر میں پھوڑنے کا کوئی احساس نہیں جب آدمی نظروں کی حفاظت کرتا ہے کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھتا کسی کی بہن کو نہیں دیکھتا جب کانوں کی حفاظت کرتا ہے گانے نہیں سنتا موزی کے نہیں سنتا اور برے بول نہیں سنتا اور زبان کو جھوٹ سے گھیبت سے گالی سے اور برائی سے بچاتا ہے اور پیٹ کو حرام لکنے سے بچاتا ہے اور تنہائی میں بیعت کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور خزائل میں کے حلقوں میں بیٹھ کر وہ اللہ کی بادیں سنتا ہے اور پھر تنہائی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑتا ہے یہ کہتا ہے اللہ اتبر تو اللہ کی قسم یہ دنیا سے نکل جاتا ہے اللہ کی پرواز کرتا ہے اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو یہ ارشوں سے نیچے واپس آ کر کہتا ہے اسلام علیکم واپس آگیا ہوں اسلام علیکم واپس آگیا ہوں ادھر نہیں تھا میں تنگی میں نہیں تھا میں جو اوپر تھا دوسرا مطلب کیا ہے اسلام علیکم اس کو تصور میں لے کر چلو ہو 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 اسلام علیکم آپ کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں امن ہے میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے میرا آپ پہ کوئی جاتی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اسلام علیکم آپ کو امن ہے میری طرف سے آپ کے پر کوئی جاتی نہ ہوگی اس مفہوم کو لے کر سلام کا حکم ہے اور اسی مفہوم کو لے کر محول میں سلام کا حکم ہے اس لئے میرے نبی نے کہا اگر تم چاہتے ہو محبتیں پیدا ہو جائیں اور سرحد کی لڑائیاں پنجاب کی لڑائیاں ہند بلوشستان کی لڑائیاں ختم ہو جائیں افشد سلام بینکم پخیر چھوڑ دو ترے ماشے چھوڑ دو سلام کرو اس تصور کے ساتھ تو محبت پھیل جائے گی محبت پھیل جائے گی نماز بڑا خوبصورت عمل ہے محروم ہے جسے سجدہ نصیب نہیں ہے لیکن عبادت کے بعد سب سے بڑا عمل اچھے اخلاق ہیں تب سے بڑا عمل اچھے اخلاق ہیں تب سے تامل مومن اچھے اخلاق والا میرے نبی نے فرمایا کامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس سے اخلاق اچھے ہوں گے ایک بدو آیا میرے نبی کے سامنے بیٹھا کہ نے کہا یا رسول اللہ دین کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاق وہ جرسیوٹکی ادھر آکے بیٹھا یا رسول اللہ دین کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاق وہ بائیں طرف آ کر کہنے گا یا رسول اللہ دین کیا ہے آپ نے خورمایا اچھے احوال پہ پیچھے سے بولا یا رسول اللہ دین کیا ہے تاہب نے کہا بھائی تو کب سمجھے گا تو کب سمجھے گا تین دفعہ تو بتا دیا پہ آپ نے چوتھی دفعہ لفظ بدل دیا مطلب ایک ہی ہے آپ نے کہا دین یہ ہے کہ غصے کو قابو میں رکھا کر غصے کو قابو میں رکھا کر ہر قوم کے اپنی اپنی صفات ہوتی ہیں سرحد میں غصہ پڑی جلدی لوگوں کو چڑھتا ہے اللہ تعالی نے چار طرح کے لوگ بنائے ہیں ایک وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے